ہمارا بڑا ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ نے برج بنایا برج ہوت کئے لوگ اس کو ہوتھ بھی کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے عربی میں ہوتھ ہے دو بچھلی ہوا نشان ہے اور سارے برج بہترین بنائے ہیں یہ درہ ایک آپ سمجھے میں ملنگ درویش ٹائپ لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں ان کا جو عرصہ ہے وہ انیس فروری سے بیس مارچ تک ہے اور ان کا جو حاکم سیارہ ہے وہ مشتری ہے جو فراج اس کو ہم کہتے ہیں اور موڈرن جو ایسٹرولوجی ہے اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں اس کا حاکم سیارہ نیپچون اچھا اب اس سے جو منصوب حروف ہیں جس سے آپ نے بچوں یا بچیوں کے نام رکھ رہے ہیں وہ ڈال ہے چے ہے اس سے نام رکھیں نام جب صحیح رکھا جاتا ہے نا تو یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے کام آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ سیدھے کرنے شروع کر دیتا ہے کیونکہ آپ نے نام کا پیٹن سیدھا فالو کر لیا نا تو جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کی معاملات بھی سیدھے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے پھر انشاءاللہ اچھا یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے لکی نمبر جو ہے وہ تین اور نو جو ہے وہ کام کرتا ہے اور باقی جو پتھر ہیں جس کو جیم سٹون کہتے ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں لکی سٹون بتائیں ہمارا لکی جو ہے لک تو خیر جس نے بنائی ہے اللہ رب العزت نے وہی چینج کرتا ہے اگر وہ چاہے دعا کے ذریعے کوئی آپ کے لیے دعا کر دے آپ اپنے لیے کر لیں وہ چینج کرنا چاہے تو ایسے کن فیہ کون سے بھی پہلے اس کو تبدیل کرنے پر قادر ہے تو پتھر جو ہیں یاد رکھئے قسمت نہیں تبدیل کریں گے کبھی بھی آپ کی جو باڈی انرجیز ہیں نا ان کے اوپر کام کریں گے کیونکہ پتھر جو ہیں وہ دعا کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خواس رکھے ہوئے ہیں پکھراج آپ پہنیں مرجان پہن لیں مونگا پہن لیں ان میں سے کوئی ایک پہن لیں تو یہ جو ہیں یہ آپ کے لیے اچھے ثابت ہوں گے آپ کے لیے باڈی انرجیز کے لیے ٹھیک ہو گیا اچھا اب جو جمعیرات کا دن ہے وہ اس سے منصوب دن ہے دن سارے بہترین ہے مگر جمعیرات جو ہے اس کا تعلق مشتری کے ساتھ ہے اور باقی یہ ہے کہ آپ اگر پہنتے ہیں ہلکا براؤن کلر پہن لیں ٹی پنگ پہن سکتے ہیں اس کے بعد لال رنگ بھی پہن سکتے ہیں اور ہاں پتھر میں آپ کو بتاؤں روبی جو ہے وہ بھی آپ کے لیے بحث ہے وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں آپ کو نا انرجی ڈرینز کا اشو آتا ہے خاص طور پر تو روبی اگر آپ پہنتے ہیں تو وہ بھی ضرور پہنے ہیں اچھا اس ہفتے میں کیا سین کریٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا کیا ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ہوگا ہوگا وہ جو وہ چاہے گا ہم اپنی ریڈنگ کیلکولیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایسے ہو جائے اللہ کر دے ایسے دیکھیں جو افراد بیرونہ ملک سفر کی کوشش کر رہے ہیں یا خواہش بند ہیں ان کو چاہیے کہ اس ویک میں بھی ان کو پچھلے ویس کی طرح سٹرگل ہی کرنی پڑے گی مگر اس ویک میں جو سٹرگل ہے وہ پوزیٹیو سائٹ پر الگ مربانی سے جاتی ہوئی نظر آتی ہے اپنی سٹرگل جو ہے وہ آپ نے give up نہیں کرنی احمد نہیں توڑنی آپ پہ ٹھیک ہے دشمن جو ہیں وہ آپ کے خلاف متحرک رہیں گے مگر یہ ہے کہ اللہ آپ پہ کرم کرے گا انشاءاللہ آپ کے رستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور باقی یہ ہے کہ اس عرصے میں اپنی صحت کا آپ نے خاص جو ہے وہ خیال رکھنا ہے اس کی طرف سے جو احتیاط وہ ضروری ہے صحت کی طرف سے دیکھیں آپ lower back shoulders garden کا خیال رکھیں اپنے میدے کا اپنے نظام انعظام اس کا انگلیش میں ہم کہتے ہیں digestive system اس کا خیال رکھیں اور اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں صرف وہ استعمال کریں غیر ضروری کھانے باہر سے کھانے تیز مرچ مسالے والے کھانے ویسے ہی بھی آپ لوگ جو ہیں کچھ تو آپ میں سے پسند کرتے ہیں مگر majority جو پائیسینز کی ہے وہ درہا کم مرچ مسالے والے کھانے جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں اچھا اب اس عرصے میں آپ کو نا اپنے یہ جو بھی ہے اس کو معاملات کو چلانے میں کامیابی ملتی نظر آتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی سوچ و بچار کے نتیجے میں اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ اپنی چیزوں کو plan کریں اور جو بات آپ کے لیے زیادہ مسئلہ پیدا کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات دوسروں کو نہیں سمجھا پائیں گے یہ problem آ سکتی ہے آپ کو باقی گھرلو سکون اللہ کی میرمانی سے آپ کو ملے گا انشاءاللہ چاہے آپ married ہیں unmarried ہیں بزنس کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں ہاؤس وائف ہیں گھرلو سکون اس ہفتے میں انٹیکٹ رہے گا انشاءاللہ اور آپ لوگوں کی کوشش یہ ہوگی کہ جو بھی فالتو وقت آپ کے کام سے بچے آپ اپنے گھر میں گزاریں تو اس ویک میں ٹائم جو ہے وہ گھر میں گزرتا ہوگا باقی اندرولی ملک سفر کے حوالے سے یہ وقت جو ہے یہ ٹھیک ہے جو کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں سفر جو ہے وہ بڑا خوشگوار اور جس مقصد کے لئے آپ سفر کریں گے یا کریں گی اس کا مقصد کا جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ بھی حل ہوتا ہوا یا ملتا ہوا آپ کو اس کا ردل وہ نظر آتا ہے اور جو بہن بھائی ہیں آپ کے ان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں بیرنس کے ساتھ تعلقات آپ کے کو بلکس کے ساتھ اوورال اچھے رہتے ہو نظر آئیں گے اچھا اب ہم صدقے کی بات کرتے ہیں کہ صدقات جو ہیں وہ آپ کیا دے سکتے ہیں یہ کیا دے سکتی ہے صدقات چنے کی ڈال ہے سرک شکر ہے سنیری کپڑا ہے نمک ہے اس کے علاوہ نقد رقم ہے بڑا گوشت ہے زندہ جانور ہے اس ساری ایک لسٹ ہے اس میں سے جو آپ کا دل کرے یہی دیں اور اس کی مقدار میٹر نہیں کرتی ہے انٹینشن میٹر کرتی ہے جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس حساب سے دیں اور مستحقین کو دیں مستحقین کون ہے آپ کو پتا ہے ہر ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے بس یہ آپ نے خیال لکھنا ہے کہ عزت نفس کسی کی مجرور نہیں ہونی چاہیے اس کو صدقہ جس کو بھی دینا ہے بتا کے دینا ہے کہ یہ صدقہ ہے آپ لے سکتے ہیں آپ تو پھر آپ ان کو دیں پھر وہ صدقے والا کام جو ہے یعنی رد برا والا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھروائے گا اس سے انشاءاللہ اچھا اب آپ نے پڑھنا کیا ہے ہاں یہ بڑا اہم ہوتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اپنے ریلیشنز رہنا کرییٹر کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ ویسے ہی آپ تو آپ اچھے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر تو آپ اس کے ساتھ ریلیشنز اپنے ٹھیک رکھیں اس کی مخلوق کے ساتھ معاملات وہ ٹھیک رکھیں وہ راضی رہے گا آپ سے انشاءاللہ اپنی نمازوں کو اپنی وعدات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دروز السلام کو یہ انٹریکٹ رکھیں کسرت کریں دروز السلام کی اللہ رب العزت بھی یہی کام ہوا وقت جو ہے خوبصورت کام کرنے میں مصروف ہے آپ نے یا اللہ ہو یا فتاح ہو کی تسبیح جو ہے وہ کرنی ہے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں دو کر لیں تین کر لیں مگر یہ ہے کہ ایک تسبیح سے کم نہیں ہونا چاہیے اور اول و آخر رہے پانچ ساتھ گیارہ مرتبہ دروز پڑھیں فجر کی نماز کے وقت تو خاص طور پر میں آپ کو تعقید کروں گا کہ اٹلیس تین دفعہ تو کریں باقی نمازوں کے ساتھ چاہے ایک ہی بار کر لیں مگر یہ ہے کہ اور کھلا بھی اس کو پڑھیں یا اللہ ہو یا فتاح ہو اور اس کے بے شمار فوائد ایسے آپ دیکھیں گے کہ جو میں نے آپ کی جو کیلکولیشن دی ہے اس سے ہٹ کے بھی بہت ساری پاؤسٹیف چیزیں جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گے اچھا جی اب یہ تو ہو گیا آپ کا یہ بھی کیسا تھا یہ تو ہو گئی بات ہے اب مجھے رہے گا آپ کے کمنٹس کا انتظار کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی آپ کو کیسی لگی اور اس کو ہم اور کیسے بہتر کر سکتے ہیں کوئی چیز ایسی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں مس کر دیتا ہوں اس کے پر بات ہونی چاہیے بہتر میں نا ویڈیو کی طوالت سے گھبراتوں کے طویل نہ ہو جائے اس وجہ سے میں اس کو سمیٹنے کی اور سمونے کی کوشش کرتا ہوں باقی آپ جو سیجیشن دیں کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیں میں بڑا مشکور ہوتا ہوں بڑا خوش ہوتا ہوں آپ کے کمنٹس دیکھ کے جتنے بھی پوزیٹیو اچھے کمنٹس آتے ہیں انسان ہے وہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے آپ کے لئے دعا بھی ہوتی ہے اور دعائیں ہیں ہمیشہ رہیں گی جب تک زندگی ہے میری آپ لوگوں کے لئے اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے اور ہمارا پیارا ملک پاکستان جو ہے اس کو ہر طرح کی مصیبتوں تکلیفوں سے اللہ تعالی بچا کے رکھے مجھے دیں اجازت اگلے ہفتے اگر اللہ کو حکم ہے اللہ کو منظور ہے دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ حافظ